منسٹرز ہیں جن کے لیے 36 نیو امپورٹڈ گاڑیاں منگوائی ہیں تو وہ آپ عوام پہ نہیں خرچ کر سکتے تھے آپ عوام کو بھوکا مار رہے ہیں خودکشی پہ مجبور کر رہے ہیں لیکن منسٹرز کو آپ نئی بلڈ پروف گاڑیاں ضرور دے رہے ہیں امپورٹڈ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کرونا کے مد میں آپ کے پاس جتنا بھی فنڈ آیا تھا مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے کیا ٹریٹمنٹ دی کتنے مجھے صرف بلوچستان کا سٹیٹس بتا دیجئے کہ وہاں پہ کتنے آپ لوگوں نے وینٹی لیٹرز پروائیڈ کیے وہاں پہ کتنا آپ نے اپگریڈ کیا ہے ہاؤسپٹلز کو صرف اسلام آباد کے ہاؤسپٹلز کا مجھے بتا دیجئے کہ کتنی ہاؤسپٹلز کو آپ نے کرونا کے لیے اپگریڈ کیا ایک اپنی یونٹ بنایا وہ بھی اسلام آباد سے باہر بنایا جہاں پہ کوئی نہیں جاتا تھا سلام آباد کے ہاؤسپٹلز کا وہ صرف دو ہاؤسپٹلز پر ہے پولی کلینک اور پیمز پر لیکن وہاں پہ کوئی اپگریڈیشن نہیں ہے آپ کمپریڈیشن کر رہے ہو باہر کے ممالک میں باہر کے ممالک سے کمپریڈیشن نہ کریں آپ صرف ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے کمپیر کر لیں تو آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اب بھی ریسنٹلی ڈینگی آیا ہوا ہے دیکھیں دو ہزار دس میں فلڈ بھی آیا تھا بہت زیادہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی اور قیمتوں کی مہگائی تھی سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان پر فلس پارٹی گورنمنٹ ہوتے ہوئے ہم نے عوام کے اوپر وہ پریشر نہیں ڈالا تھا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ میڈیا پرسن ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا کنٹرول کیا گیا تھا کہ عوام پر برڈن نہ پڑے اس کے باوجود ہی ہم نے فینشن بھی بڑھائی اور لوگوں کی چلویز بھی بڑھائی تھی پرائیمری سوال تھا ریکارڈنگ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اگر آپ یہ تمام چیزیں جوائنٹلی کرتے ہیں اپوزشن کے ساتھ رہ کے پی ڈی ایم تو آج تک کہتے ہیں اگر پی ڈی ایم نے یا پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے یا پی ڈی ایم سے باہر عوام کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے اگر پی ڈی ایم کا حصہ بن کے کرنا ہوگا تب بھی ہم کریں گے لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ اگر آپ جوائنٹ رہ کے کہتے کرتے ہیں اور جس طرح کا مومنٹ میں گین کیا تھا آپ دیکھیں